بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض له الملک و له الحمد و هو على کل شیئ قدیر هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصیر خلق السماوات والارض بالحق وصوركم فاحسن صوركم وإليه المصیر یعلم ما فی السماوات والارض و یعلم ما تسرون و ما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب اللہ کی تصبیح کرتی ہے اسی کی سچی بادشاہی ہے اور اسی کی تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا پھر کوئی تم میں کافر ہے اور کوئی مومن اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے اسی نے آسمانوں اور زمین کو حکمت سے پیدا کیا اور اسی نے تمہاری صورتیں بنائیں اور صورتیں بھی اچھی بنائیں اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب جانتا ہے اور جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو کھل لم کھلا کرتے ہو اس سے بھی آگاہ ہے اور اللہ دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوُوا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ والله غني حميد دعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ کیا تم کو ان لوگوں کے حال کی خبر نہیں پہنچی جو پہلے کافر ہوئے تھے تو انہوں نے اپنی کرتود کی سزا کا مزہ چک لیا اور ابھی دکھ دینے والا عذاب اور ہونا ہے یہ اس لیے کہ ان کے پاس پیغمبر کھلی نشانیاں لے کر آتے تو وہ کہتے کہ کیا ایک آدمی ہمیں ہدایت کرے گا تو انہوں نے ان کو نمانا اور مو پھیر لیا اور اللہ بھی بے نیاز ہو گیا اور اللہ بے نیاز ہے لائقِ حمد و سنہ ہے جو لوگ کافر ہیں ان کا اعتقاد ہے کہ وہ دوبارہ ہرگز نہیں